السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ابھی ابھی ہم یادگیر پہنچے ہیں نوجوانوں کے لیے بات کرنے کے لیے آج کا جو ماحول ہے اس ماحول میں ہم تمام لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اللہ کا ڈر اختیار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ کے عذابات کے اشارے آ چکے ہیں اور تمام خیامت کے نشانیاں آ چکی ہیں تو اس زمن میں میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو مسجدوں کا رخ کرنا ہے جیسا قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دَوْرَى اللَّهِ کی طرف وہ وقت آ چکا ہے اور جتنا ہم نے جو بھی ہم سے گناہ ہوئے جو بھی ہوا ان گناہوں سے توبہ کرنے کا وقت آ چکا ہے تو میں چاہوں گا کہ تمام نوجوان پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کریں اللہ کے گھر سے جڑ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ دعوت کا کام کریں کیونکہ ہمارے ہندوستان کا جو آج ماحول ہے اس ماحول میں ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہمارا جو اسلام کا جو پیغام ہے غیر مسلم بھائیوں کو دیں اور ان کو بھی جنت کا راستہ دکھائیں کہ جنت میں جو جانے کا جو راستہ ہے وہ راستہ ہم تمام لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ دعوت کا کام صرف حافظ صاحب کا امام صاحب کا یا عالم صاحب کا ہے ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک دعوت کا کام پہنچائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے لئے نمونہ پیش کریں جیسا پیالنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ ہم کو کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے ڈسپلین کے ساتھ ڈسپلین مینٹین کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے اور نوجوانوں کا ایک مجغلہ ہو چکا ہے رات میں جاگنے کا جاگنے کا جو مجغلہ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو رات کو جاگے گا اس کی ہلتھ قراب ہوگی رات میں دس بجے سے لے کے ساڑھے دس بجے سے لے کے ساڑھے تین بجے تک ہمارا جو سسٹم ہے ہم جب ریسٹ کرتے ہیں وہ سسٹم کام کرتا ہے تو وہ سسٹم کو ہم لوگ ڈسٹ اپ کر رہے ہیں ہم لوگ جاگ کے وہ سسٹم کو ڈسٹ اپ کر رہے ہیں تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ رات میں شاہ کے بعد جتنا جلدی ہو سکے دس سوا دس تک سو جانا چاہیے کیوں؟ کیونکہ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے سور نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو رات دی ہے ہونے کے لئے آرام کرنے کے لئے اور دن دیا ہے کام کرنے کے لئے تو میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ موبائل میں بیزی رہنے کے بجائے اپنے آپ کو ڈسپلین میں لاتے ہوئے جلدی سو جائیں کیونکہ جلدی سونا اس لئے ہے کہ جلدی بھی اٹھنا ہے پجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے پجر کی نماز میں اٹھنا ہے اٹھ کے پھر کم سے کم اپنی باڈی کے لئے آدھا گھنٹہ اپنی سہت کے لئے دینا ضروری ہے ورنہ دیکھئے آپ کس طریقے سے ہلتھ بگڑ رہی ہے ہم نے دے گا کہ ابھی کوئیڈ کا معاملہ ہوا کوئیڈ میں کتنے لوگ پریشان ہوئے جن کا ایمیون سسٹم جن کا اسٹیمنہ کم تھا جن کا ایمیون سسٹم خراب تھا ان کو زیادہ یہ بیماری پکڑی تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایمیون سسٹم کو اچھا رکھتے ہوئے نوجوان ایکسسائز کریں اور یہ سوچ کے ایکسسائز کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کمزور مومن سے زیادہ طاقتور مومن پسند ہے انشاءاللہ جتنی دیر ایکسسائز کریں گے یہ حدیث سوچ کے انشاءاللہ اتنی دیر آپ کو سواب بھی ملتا رہے گا اور نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی صحیحت کا قیال رکھیں صحیحت کا قیال رکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کی مدد کریں اپنے محلے والوں کی مدد کریں دین کے کام میں آگے آئیں اور میں کہنا چاہوں گا مہاباپ کی فرما برداری کریں نوجوان مہاباپ کا فرما بردار نہیں ہے نوجوان بیس ایکس سال کا نوجوان باویس سال کا نوجوان ہونے کے باوجود مہاباپ کو آرام پہنچانے کے لیے بننا چاہیے ہم کو ایکیس سال کا باویس سال کا ہو گیا لیکن گھر میں کام نہیں کرتا گیارہ بارہ بجے تک نوجوان سو رہا ہے گیارہ بارہ بجے تک ریسٹ کر کے بوڑے مہاباپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں بوڑے مہاباپ کی خدمت کرنا ضروری ہے قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے اب الوالدینی احسانہ تم اپنے والدہ ان کے ساتھ احسان کیا کرو لیکن ہم لوگ سو رہے ہیں بوڑے مہاباپ جا کے دودھ لاتے ہیں بوڑے مہاباپ باپ جا کے سعودہ لے کے آتا ہے اور نوجوان گھر میں پڑا ہوا ہے نوجوان کو محنت کش ہونا چاہیے چاہے پندرہ سو کی نوکری ہو دو آزار کی نوکری ہو گھر سے معاش تلاش کرنے کے لیے صبح صبح نوجوان کو نکلنا ضروری ہے تو اپنے ماں باپ کو سکون پہنچانا ہے اور معاش کے لیے اپنے والدین کی خدمت کرنا ہے اور ماں باپ کو شکر ادا کرنا ہے جیسا قرآن کہتا ہے آنش کرولی والی والی دائک تم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو تو شکر ادا کیسا ہوگا شکر ادا جب ہی ہوگا ہم ان کی خدمت کریں گے ان کے ساتھ فرما برداری کریں گے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا مسیج یہی ہے اور گھٹکا پانچ سگریٹ تمباکو یہ تمام چیزوں سے نشاور چیزوں سے دور رکھیں اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اپنی صحت کا خیال رکھیں اور پانچ وقت کی نماز کے پابند ہو جائیں اور دین کی دعوت کا کام کریں یہی میرا مسیج ہے نوجوانوں کے لیے کہ محنت کش بڑھنا ضروری ہے محنت اگر نہیں کریں گے تو زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہوگا اور جو محنت کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اگر انسان محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو کامیابی دینے والے ہیں منجدہ وجدہ جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ملے گا تو نوجوان محنت کش ہو جائیں محنت کریں چاہے آپ کوئی بھی فیلڈ میں ہو تعلیم کے میدان میں ہو اسپورٹس کے میدان میں ہو چاہے آپ کی فیلڈ جو بھی ہو آپ اتنی محنت کریں اور جو محنت کرتا ہے اس میں اس کو کامیابی ملتی ہے بس میرا یہی بیغام ہے اپنی صحیحت کا خیال رکھیں جلسے جلس ہو جائیں موبائل استعمال کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا بہترین قلام اللہ دیا ہے قرآن کی تلاوت کریں قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور قرآن سے لو لگائیں موبائل سے لو چھوڑ دیں موبائل کو یہ چھوڑ دیں موبائل کیا ہے ایک فتنہ ہے موبائل ہمارے ہر گھر میں ہر بچے کے ہاتھ میں ہے موبائل کو چھوڑتے ہوئے قرآن کے قریب ہو جائیں اور قرآن کے قریب ہو جائیں گے جو قرآن سے لگاؤ لگائے گا جنت میں دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بندے سے کہیں گے قرآن کو پڑھتا جا اپنے درجات کو بلند کرتا جا بھائیسیت ہے باڈی بیلڈر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی ہیلتھ کو اچھا رکھیں آدھا گھنٹا کم سے کم جم میں جائیں فٹنس کے پر کانسنٹریٹ کریں اور کارڈیو کے ساتھ ورک آؤٹ کریں اپنے مزلز کو بڑھائیں اور اس کے ساتھ ڈائٹ بہت امپورڈنٹ ہے ڈائٹ مینٹین کرنا چاہیے 60% ڈائٹ کا ریشو ہے اور 40% ایکسسائز ہے جو اچھی ڈائٹ مینٹین کرتا ہے پروٹین ڈائٹ لینا چاہیے اچھی ڈائٹ مینٹین کرنا چاہیے میں چار چیزوں کے لیے بار بار کہتا ہوں کہ چار چیز ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے ایک ہے ایک ون گلاس ملک ون ایپل ایک فور بائل ایکس اور اخروٹ یہ چار چیز ہماری باڈی کے لیے اگر یہ چیز لے کے آپ ورک آؤٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا سٹیمنا بھی اچھا ہوگا آپ کی فیزک اچھی ہوگی اور جو کمپیٹیشن کرنا چاہتا ہے باڈی بیلڈر بننا چاہتا ہے پروفیشنل لیول میں اگر کوئی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو میڈائٹ چارٹس آپ لوگوں کو بنا کے یادگیر کے لوگوں کے لیے ڈائٹ چارٹس بنا کے میں بھیج ہوں گا ڈباک موسیقی